السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم بیک تو مائی چینل فوڈ ہٹ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بغیر کوکنگ بغیر بیکنگ کے بہت ہی کم عجزہ میں بننے والے ڈیزرٹ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں تھوڑے سے ٹائم میں یہ بن جاتا ہے آپ ایت پہ بنا سکتے ہیں اچانک کوئی مہمان آنے والے ہیں تو آپ فٹا فٹ سے یہ ڈیزرٹ تیار کر سکتے ہیں اور بہت مزے کا بنتا ہے ڈیفرنٹسی ریسپی ہے آم کا استعمال کرتے ہوئے بنائیں گے تو آئیے سے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے سوپر کے پلین کیکس لیئے ہیں کیک بیک کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اگر آپ کو انسٹنٹ کوئی میٹھا تیار کرنا ہے تو یہ پلین کیکس بہت زبردست ہیں آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر آٹھ کیک لیئے ہیں فوک کی مدد سے اس طرح سے اس کے اندر سراخ کر لیں گے تاکہ ہم بعد میں جب دودھ ڈالیں تو وہ اس کے اندر اچھے طریقے سے جذب ہو جائے اب یہاں پر میں نے ایک کپ دودھ لیا ہے اس کے اندر چار ٹیبل سپون کنڈنس ملک ڈال دیا ہے مکس کریں گے اور کیکس کے اوپر ڈال دیں گے اچھے طریقے سے سارا دودھ ڈال دیں گے اور اسے ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اب یہاں پر میں نے آم لیئے ہیں دو عدد بڑے سائز کے آم ہیں یہ آپ کوئی سے بھی آم استعمال کر سکتے ہیں میں یہاں پر ڈیزرٹ کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے تھوڑے سی کیوبز کاٹ رہی ہوں باقی آموں کو میں کاٹ کے ان کا پلپ الہدہ کر لوں گی مجھے ایک کپ پلپ چاہیے ہے آم کی یہ تھوڑے سی کیوبز میں ڈیزرٹ کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے الہدہ کر رہی ہوں چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف یہاں پر میں نے ایک کپ وپنگ کریم لی ہے اس کی ڈیٹیئر میں پہلے بھی آپ کو بہت دفعہ بتا چکی ہوں دوبارہ بتا دیتی ہوں یہ مختلف ناموں سے ملتی ہے آپ کے گھر کے پاس کوئی بھی بیکری ہے تو آپ ان سے کہہ کے یہ مگواہ سکتے ہیں یہ ایک لیٹر کا پیکٹ ہوتا ہے اور یہ بہت لمبے عرصے تک چلتا ہے آپ اس کو فریج میں رکھ کے استعمال کریں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتا اب اس کو بیٹر کی مدد سے اچھے طریقے سے وپ کر لیں گے بہت زیادہ وپ نہیں کرنا ہے بہت زیادہ گھڑا نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں بس یہ وولیوم میں ڈبل ہو چکی ہے میں اس کو اتنا ہی وپ کروں گی اب اس کو میں دو حصوں میں ڈیوائٹ کر لوں گی اب کریم کے ایک حصے میں آم کا پلپ ڈالیں گے یہ آم کا گودہ میں نے گرائنڈ کر لیا تھا اور تھوڑا سے اس میں میں نے ڈیکوریشن کے لیے بچایا ہے پاکی اس کے اندر ڈال دیں گے اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ایلی لیئر ہم کیک کے اوپر اسی مکسچر کی لگائیں گے اب اس کو کیک کے اوپر اچھے طریقے سے پھیلا دیں گے یہ ڈیزرڈ بہت مزے کا بنتا ہے اس لیے آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمنٹ بوکس میں فیڈبیک ضرور دینا ہے اس کے بعد جو بچی ہوئی بیپنگ کریم ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اچھی سی اس کی لیئر ہی لگائیں گے دیکھا آپ نے کہ یہ کتنا سمپل سا میٹھا ہے اور جھٹ پر تیار ہو جاتا ہے بہت مزے کا بنتا ہے اگر آپ دعوت وغیرہ کر رہے ہیں گھر میں تو آپ یہ ڈیزرڈ بنا سکتے ہیں بہت ہی زبردست ریسپی ہے اور مہمانوں کو بھی بہت پسند آئے گی اب اسے ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں جو آم کا پلپ رکھا تھا ایک ایک چمچ اس طرح سے ڈال دیں گے اور اسے ٹوٹ پک کی مدد سے اس طرح سے پھیلائیں گے تو یہ بہت ہی پیارے سے فلاورز بن جائیں گے اب جو ہم نے آم کی کیوپس بچا کے رکھے تھے اس کو بھی آپ ڈال سکتے ہیں آپ اپنے حساب سے ڈیکوریشن کر سکتے ہیں جس طرح آپ کو پسند ہے اب ہم اس ڈش کو فریج میں رکھ دیں گے کم سے کم دو گھنٹے ضرور اس کو تھنڈا کریے گا تھنڈا کر کے سرف کریں بہت مزے کا لگتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ بہت اچھے طریقے سے تھنڈا ہو چکا ہے اور اچھا خاصا سیٹ ہو چکا ہے اب اس کی کٹنگ کریں آپ اسے سرف کریں آٹھ سے نو لوگوں کے لئے آپ یہ ڈیزرٹ بنا سکتے ہیں عام اس وقت سیزن میں ہیں اور بہت مزے مزے کے عام آئے ہوئے ہیں اس لئے ضرور یہ ریسپی ٹرائے کیجئے گا امید کرتی ہوں آج کی یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں میرے یوٹیوب چینل فوڈ ہٹ کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کیا کریں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل سکے مزید اپ ڈیٹس کے لئے مجھے انسٹاگرام اور فیس بک پہ بھی فالو کر لیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ